راجسی آہار کے لیے بولا ہے جو راجسی سبحاؤ کے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا سبحاؤ شریر منبدی اینکار ان میں کوش اس کے بعد میں جو بنا پران میں کوش پھر منوں میں کوش پھر گیان میں کوش پھر وجیان میں ریلائیشنز ویجیان میں کوش یہ پانچ کوش کہہ دیں پانچ کوشی پرکرمہ دیکھ رہا ہوں یہی پانچ کوشی پرکرمہ ہے یہ پانچوں کے اردگردی گھومتے رہو تو تم اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتے آتما ساکشاتکار نہیں ہو سکتا یہ پانچ کوش بہتک ہیں ان کو بہتک کاؤنٹ کیا ہے آتما کو آدھیات میں کاؤنٹ کیا گیا ہے آتما تتو عجر امر ہے یہ پانچ کوش بگڑتے ہیں بنتے ہیں اور اس کے جمعیدار آپ ہیں کیسے ان کو بنایا اور کیسے بگانا کیسے پرانوائیو ہے پرانوں کے اوپر بہت نیر بھر کرتا ہے یہ شریر کے اوپر بہت نیر بھر کرتا ہے آگے من ہے منوں میں کوش ہے پھر گیان ہے آپ کا کیسا گیان ارجت کیا کیسے انبوہ کی ہے جندگی کے کڑے میٹھے پریم بھرے یا دشمنی بھرے یا یدوں میں ہی لڑتے رہے کوئی کوئی بڑے گھر سے بولتے ہیں میں ملیٹری سے ریٹائر ہوں میں نے اتنے ید لڑے سات ید لڑے ہیں تو یدوں کا انبوہ کیا کوئی پریم کا انبوہ کرتا ہے کوئی پرماتما کا انبوہ کرتا ہے کوئی آتما کا انبوہ کرتا ہے سیلو ریلائیڈ ہوتا ہے گوڈ ریلائیڈ ہوتا ہے تو یہ سبہ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کو سوطندرتا ہے کون سے انبوہ کرنا چاہتے ہیں کیے ہیں یا کروگے تو یہ پانچ کوش جو ہیں پانچ کوش کی یاترہ کیوں ہے یہ یاترہ کیونکہ ان یاترہ کرتا ہے پانچ کوش تک آہار جس کو کہا ہے پہلی کوش یہ شریر کو ڈولپ کرتا ہے اس کی یاترہ کرتا ہے پورے شریر میں ان میں دوڑتا ہے بلڈ میں سیمن میں نصوں میں ہردے میں کہیے کہ یہ ہردے نص اور سیمن یہ سب اسی کے روپ ہیں ان میں یاترہ کرتا ہے پھر یہ سوکشم میں اور اوپر چڑھا تو پران میں کوش میں یاترہ کرتا ہے جیسا انکھا ہوگے ایسی بریدینگ چلے گی آپ کی اور اسی حساب سے آپ کے اگلا من اور من کے بیچار اتفن ہوں گے یہ اگلی یاترہ تیسرا کوش ہے پھر ان بیچاروں کے انساری آپ گیان میں پرویش کریں گے جیسے بیچار اٹھیں گے ایسے ہی گیان گرین کریں گے جیسے کسی نے ویچار کیے کہ میں کروڑ پتی کیسے بنوں بننا چاہتا ہوں تو پھر آپ گیان چاہیے کروڑ پتی بننے کے لیے ایسے مرک آدمی کون کروڑ پتی بنا گا تو پھر گیان ارجت کرنے جاتا ہے بھائی تو ایسا کر کوئی اس کا گرو اس کو صلاح دیتا ہے پاسپورٹ بنا لے پھر امریکہ آفیس میں چلا جایا امریکن ایمبیسی میں بیجہ لگ جیا گا تو امریکہ چلا جا گا وہاں اچھا سا کوئی دفتر کھول لے آفیس کھول یا کوئی گیسے سٹیشن تو یہ جریہ بتلا گیا یہ گیان پیدا ہوگا تو گیان میں کوشت وہ گیان کہاں سے ریشتیو کر رہے ہیں کیوں ریشتیو کر رہے ہیں کیونکہ جیسا ان لکھایا ہے ویسا ہی گیان ہم ریشتیو کرنا چاہتے ہیں چور بننے کا ڈاکو بننے کا اسمالگر بننے کا اسمالگلر بننے کا یا بیجنسمن بننے کا یا بھگوات دھام بھگوان کی پرچار کرنے کا بیوے کانند جی نے جو گیان پرابت کیا وہ سماس کو جگانے کا گیان پرابت کیا تو گیان میں کوشت تیار ہوتا ہے پھر اسی بھوجن کا ویجیان میں کوشت تیار ہوتا ہے ریلائیشن وہ بھوجن ہی آپ کو ریلائیشن تک پہنچاتا ہے اس لئے ریگوید میں کہا ہے کہ آہار شد ہی ست شد ہو جس بھیکتی کا آہار شد ہوتا ہے اس کا انتہ کرن شد ہوتا ہے اور جس کا انتہ کرن شد ہوتا ہے اس کی اسمرتی دھرو ہوتی ہے دھرو اچل اٹل وہ کبھی اس پرمیشر کو یا اپنی آپ کو یا ست پت کو نہیں بھول سکتا دکھ میں ہو چاسک میں محلوں میں ہو یا جھونپڑی میں مان میں ہو یا اپمان میں امریکہ میں ہو یا ہنڈیا میں وہ پھر اس پرمیشر کو نہیں بھول سکتا اس کی اسمرتی دھرو ہوتی ہے اپنے آپ کو نہیں بھول سکتا پھر وہ اپنی بھوجن کو تو کیسے بھولے گا کہ میرا بھوجن کیا ہے ہر پرانی کو پتا ہے کہ میرا بھوجن کیا ہے منش کو چھوڑ کر کے منش کو پتا نہیں میرا بھوجن کیا ہے اس لئے کوئی ڈاکٹر اگر سور کھاتا ہے تو وہ اپنی پیسنٹس کو یہی بولتا رہتا دن پر کہ سور کھانا اچھا ہو جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا کسی کو بولے گا مرگے کھانا کسی کو بولے گا مچھلی ٹونہ مچھلی کھایا کر اچھا ہو جائے گا کیونکہ جو جس ریلائزشن کو کر چکا انبہو کو کر چکا وہ ہی دوسروں کو تھوپتا رہتا ہے کہ یہی ٹھیک ہے میں بھی تو پیتا ہوں پیا کر لگا لیا کر تھوڑا پیک دو چار کوئی بات نہیں کیا کریں بڑا ٹینسن ہو جاتا ہے دس دس گھنٹے آفش میں بیٹھے رہتے ہیں تو کیا ہوا ارے ٹینسن کو دور کرنے دوہ بجار میں ہے ایک سے ایک بڑھ کر بیلائیتی شراب ہیں تھوڑا اپنی دوستیاروں کو بلا کے تھوڑا مار لیا کرو پیک ٹینسن دور کیونکہ جو پی رہے ہیں وہ دوسروں کو پلائیں گے ان کا یہی کرم ہے جیون بھر جیسے وہ جی رہے ہیں ایسے دوسروں کو جینے کی شکشہ جائیں گے اور کیا ان کی پاس کیا ملے گا پھر نہیں اور جس کی دھروی سمرتی ہو جاتی ہے اپنے آپ کو نہیں بولتا کہ میں ایک آتما ہوں اس پرمیشور کا انسوں وہ میرے بھیج پتا ہے اور مجھے جیسے پرمیشور ستھ پتھ پر سدے آرود رہتے ہیں ایسے ہی مجھے بھی ان کا انش ان کا پتھر ہونے کے ناتے ستھ پتھ پر رہنا چاہئے تب ہی میں اس آنند کو گرین کر سکتا ہوں پا 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 سکتا ہوں جس آنند کو بھگوان لیتے ہیں اور وہ ہی سچا آنند ہے باقی تم شراب کے پیک پیو یا بڑے بڑے دفتر کار کھانے کھولو یا بڑی بڑی کاروں میں یا لمبے پلینوں میں اڑو کوئی آنند نہیں ہے یہ کھنک سوپن ہے یہ نشت ہو جائے گا یہ شریر چھوڑ جائے گا یہ سوپن نشت ہو جائیں گے یہ تیمپریری ہے یہ کھنک آنند جن کو آنند مال لیا ہے سماجنے کی یہ آنند ہے نہیں ان کے پیچھے دکھ کھڑا ایک دم مرتیو کھڑیے خود کھڑک لے کر کے کبھی بھی گردن اتار دے گی سوپن ہے یہ سنسار سوپن سے یہ سنسار پھول سے مر کو پون چلے اڑ جائی کوئی پون کا جھکورہ ایسا آتا ہے آدمی چکر کھا کے گر جاتا ہے سڑک پری گر جاتا ہے اٹھانے کے لیے ایمبولینس آ جاتی ہے اور اسپطال مرت گوشت کیا جا کر دیا جاتا ہے گھر والے روزوں کے ڈیڈ بوڑی کو ریفریجیٹر میں سے اٹھا لاتے ہیں اور کوئی گریویارڈ میں لے جا کے دفنا دیتے ہیں یا جلا دیتے ہیں ہو گیا یہ آنند ختم بھوں گا یہ تیمپریری آنند ہے کھنک سکھ اس لئے سوپن کہا ہے اس کو سیمر کا پھول بڑا ناجک ہوتا ہے تھوڑی سی پی ہوا کا لہر آ جائے تو گر جاتا ہے ایسے ہی یہ مانوسو درلب ہو دے ہی دے ہی نام کھشن بھنگو را تطرہ پی درلبم منیے ویکنٹھم پریے درشنم یہ منوش کا شریر بڑی درلبتہ سے ملتا ہے نہ جانے کن کن جنموں سے ہم نکل کے آ رہے ہیں منوش کے جنم تک گھدے گوڑوں سے گائے بیلوں سے نہ جانے کتنی جنموں سے شاستر کہتے ہیں چورہ سلاک یونیوں میں سے نکل کے ہم آئے ہیں تب یہ منوش کا شریر ملا ہے ہو سکتا ہے دو چار بار مل گیا ہو ریفائنڈ ہوتے 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 ہم تھوڑے اچھے منوش بن گئے ہیں یا پھر بگڑ گئے ہیں لیکن یہ ویڈیانک بھی بولتے ہیں کہ یہ منوش کبھی جیلی فس سے پرارمب ہوا ہے جیلی فس جو پمپنگ کرتے ہیں اپنا ہارٹ جیز پمپنگ کرتا ہے بولتا ہے یہ منوش وائن سے شروع ہوا ہے یہ منوش کے فاؤنڈیشن جیلی فس سے ہے انبھاوی ویڈیانک بولتے ہیں لیکن شاستر تو پہلے سی بولتے ہیں کہ بڑے بھاگ سے ملا ہے منوش کا شریر ترہ ترہ کی یونیوں میں ہم بھٹکے ہیں اور آپ یہ نہیں سمجھنا کہ یہ جو مرمر کے جو جا رہے ہیں یہ سبھی واپس منوشی بن جائیں گے نہیں کوئی جانور بن رہا ہے جا کر کے اپنے کرموں کے انصار واپس گر جاتے ہیں جانوروں میں پھر یہ چکر لگاتے ہیں ادھر ادھر جانوروں کو ہوش نہیں ہے اتنی بدھی نہیں ہے ان کے پاس سوچنے کی شکتی نہیں ہے تو اس لئے جانور کے یونیوں میں ادھر ادھر لڈک پڈڈک ہوتے ڈولتے ہیں کبھی بھیڑیا بنتے ہیں وولف کبھی سنگ بن جاتے ہیں بڑی مانس کھانے کی عادت ڈالی جندگی بھر تو سنگ چانس دیتی ہے پرکرتی جاؤ بچہ سنگ بن جاؤ خوب کھانا ایک ایک دن میں چالیس چالیس کلو چالیس کلو مانس ایک بار میں سنگ کھا لیتا ہے چاہے وہ دوسرے دن نہیں کھا ہے لہنے ایک بار میں وہ کھا لیتا ہے پوری دن چالیس کلو خوب کھانا ابھی عبیات کیا نا کر رہا ہے سماز جہاں بھی جاؤگے ہاتھوں میں مانس انڈے مانس مرگے سوہر گھائے بیف ہر ایک دکانوں پر بڑے بڑے اسٹور ہیں یہاں نیوارک میں دیکھتا ہوں وہاں جائیے کبھی سٹرڈے سنڈے کو بڑے بڑے دکار اسٹور پر جہاں پر یہ چیزیں آویلیبل ہیں ہر ایک آدمی ایسا اس کے ہاتھ میں مانس ہے کیا کھا رہنے پھر چیلوں میں کوئوں میں اور منوش میں کیا بید رہ گیا وہ بھی مانس کے اوپری نظر رکھتے ہیں منوش نے سماز نے بھی مانس کے اوپری اپنی نظر ٹکا دیئے اور سب جگہ سے دھیان اٹھا دیا کہ مانس کھاؤ اچھا اچھا کوکنگ کرو اور شراب پیو مستر ہو پھر تھوڑا گدہ بوز تو ڈولاں پڑے گا نوکری نوکری تو کرنی پڑے گی کام تو کرنا پڑے گا دفتر تو کھولنا پڑے گا لہذا یہ کام مت چکو اور وہ سواد کے لیے ہی یہ گلام بنا رہتا ہے جندگی پر اسی سواد کو پورا کرنے کے لیے اور وہ ترے ترے کے جھوٹ ہو لے گا پاپ کرے گا بے ایمانی کرے گا دھوکہ دے گا بے ایمانی شتہ سا دے گا اسی کام کے لیے کھانا پینا سونا بے میتھن ندرہ آہار شاستر کہتے ہیں کہ یہ یہ پرتیک جیو میں بھی ہوتا ہے بے میتھن ندرہ اور آہار بھوجن لہذا منشہ کو بھگوان نے اتنی ہائیست سوچنے کی شکتی دیئے کہ کم سے کم اپنا آہار تو شد کر کے کھائے اور اسے ترقی ہے آہار شدی ستو شدو ستو شدی درویسمرتی اسمرتی لبدے سرب گرنتین سارے بھرم کے گاٹ کھل جاتی ہیں شد آہار جس کا ہوتا ہے بھرم نیوارن ہو جاتے ہیں اس کی جیون میں وہ اس پشت دیکھنے لگتا ہے کہ برا کیا ہے اور بھلا کیا ہے کیول آہار شد کرنے سے اور سماد چھوک جاتا ہے ان باتوں سے شاستروں میں سردہ نہیں بھگوان گناہ کارتے ہیں اور بھوگ بھی لاشوں کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں تو پھر اندکار میں جیون ہو جاتا ہے نہیں یوٹرن لے لینا چاہیے سماد کو دشا پریورتن کر دینی چاہیے تب سکھ سمبردی ہاتھ میں لگے گی اس سے پہلے نہیں آہار کے اندر ساری سیکریٹس ہیں یہ پنچکوزی یاترہ ہے آہار کی پنچکوز تیار کرتا ہے آہار شاستر تو کہتے ہیں ان سے ہی ان کے مہدیم سے ہی اور یہ آتما ایک دوسرے ماتا پتا کے گربست میں چلی جاتی ہے ستھ ہے آہار فاؤنڈیشن ہے کیسے جیون ہوگا آپ کا آہار کی بینا یہ تا فاؤنڈیشن ہے سنسار کا آہار یہ فاؤنڈیشن کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ کا فاؤنڈیشن کیسے ہوا ہے اس حساب سے آپ کا جیون چلے گا لہذا فاؤنڈیشن میں بھی آپ کریکشن کر سکتے ہیں فاؤنڈیشن آپ نے چاہے گلت کیا ہو لہذا آپ صدار کر سکتے ہیں یو ٹرن لے سکتے ہیں چاہے ماتا پتا ہوں کہ میں دیم سے گلت فاؤنڈیشن ہو گیا یا سماج سوسائیٹی کے کارن سے کچھ گلت مارگ میں بھٹک گئے لیکن کوئی سنتوں کے شبدوں پر بشواس ہو سردہ ہو یا شاہستروں میں سردہ ہو تو آپ یہ گلت مارگ کو چھوڑ دیجئے یہ دکھ کا کارن بنے گا اور ست مارگ پر آ جائیے آپ کے جیون کے رت کو ست پت پر لائیے تب ہی آپ کو سکھ ملے گا تب ہی آپ کی آئیو لمبی ہوگی آئیو ست بودھی ڈبلپ ہوگی آئیو ست بھلا رو گیا سکھ پریتی بیوردنا ان میں بردی ہوگی بیوردنا بردی ہونا وکاس ہونا آپ کی بودھی کا وکاس ہوگا آئیو کا وکاس ہوگا سواشت کا وکاس ہوگا پریتی کا وکاس ہوگا پریتی کے پھول لگیں گے آپ کے بگیچے میں اردی روپی بگیچے میں پریم کے جھرنے پھوٹیں گے جب آپ کا آر شد ہوگا پریم مئی ہوگا پریم سے پکایا ہوگا ایمانداری سے کمائیا ہوگا شاکہ آری ہوگا اور پربو کو اور ارپن کیا ہوگا کہ آؤ میرے پربو آپ نے مجھے سب کچھ دیا نیحال کر دیا سندر نیتر دیے بدھی دی اور شد بھوجن دیا سندر گہوں باسمتی رائی سندر دال سبجیاں چٹ پڑ سب کچھ ہے کوئی کمی نہیں رش یکت ہے گھی دودھ ملائی دہی دہی کتنی اچھی امرت ہے دہی دودھ گی گہوں چاول سبجیاں پھروٹ ڈرائی فروٹ نانا پرکار کے بھنجن شاکہہاری کے اندر شاکہہار بھوجن میں ہیں ان کو گرین کیجئے یہ آپ کی سب سے سریشت بودھی کا سوچک ہے کہ آپ بدھی مان ہے you are a wise man you become a vegetarian person over one یہ گیتہ ہمیں پریڑنا دیتے ہیں سماج کو آیو ستو بھلا روگیا سکھ پریتی ویوردنا رشیاہ اس نگدہ اس تھیرا ہردیا آہارا ساتھوک پریہ تو ساتھوک نہیں ہو آج تو بن جاؤ گے لین بنو گے تو آہار کے مادیم سے ہی ساتھوک ہو وہ بھی آہار کے مادیم سے ہی آپ ساتھوک اس طرح پر آئے ہیں اور تو کوئی جریہ نہیں ہے آپ کی پنچکوشی یاترہ ان ہے آپ کا شریر ان ہے پرانوائیو ان ہے منوائیو منو میں ان کوش منو میں کوش ہے ان سے ہی منو میں کوش ہے گیاں میں کوش ہے ویجیاں میں کوش ہے اور اس کے پرے آپ آتما ہے سچیدانند تو اپنے جو پرکوٹے ہیں پانچ جنگو پنچکوش کہا ہے ان پرکوٹوں کو ساتھوگوڑی بنائیں شد بنائیں آپ کا شریر ساتھوگوڑی بنا دیتا ہے آہار جب بگاڑ رہے ہو تو آپ سب بگڑ جاگا آپ کا سارا سارے برشت بدھی برشت من برشت آہار کے اوپر بہت ڈیپینڈ کرتا ہے آپ سے پرارتنا ہے آپ کا آہار آپ صحیح کریں شد آہار کریں آپ کی کچن شد ہو لاکھ بولیں ڈاکٹر ڈاکٹر تو جو کرے گا وہ ہی تو بولے گا ڈاکٹر نے اپنا شریر جب ستھوگوڑی نہیں بنایا ڈولپ کیا تو آپ کو کیسے وہ ستھوگوڑی چیز بتلائے گا کوئی اچھے بید سے پرامرش کریں گے تو آپ کو ستھ پتھ کو بتائیں ستھوگوڑی ستھ شبدی بول رہا ہے کہ ستھ پتھ یہی ستھ ہے ستھ گن یہ گن ستھ ہے اس گن سے ہی اس کوالیٹی سے ہی آپ چھلانگ مار سکتے ہیں ایٹرنیٹی کی اور ویکنٹ کی اور اور کوئی جریہ نہیں رجگن ہے رج یعنی مٹی یہ مٹی میں ملا گا ادھر ہی بار بار ادھر ہی جنمو گے ادھر ہی مرو گے ادھر ہی جنمو گے ادھر ہی مرو گے اس کا نام رج ہے رج مانی مٹی رجگن پھر تم یعنی اندکار یہ ہمیشہ جنم جنم تم کو اندھیرے میں جیسے اندھیرے میں جیسے کونکروچے رہتی ہیں چوئے رہتی ہیں جتنا اندکار ہوگا اتنے انسیکٹس جیادہ ہوں گے ایسے ہی آپ کو اندکار میں کیڑے مکڑوں کی طرح رکھے گا ایسے جیون میں رکھے گا تو بدھی مٹا کہاں ہے آپ کی ستوگون میں ہونی چھائیے ستوگونی بنی ستوگون کے لیے ستوگونی آر کیجئے رجوگونی آر کا ورنان بھگوان سری کرشن نے یہاں پر کیا ہے کٹو عمل لونات اوشن تکشن بدہ ہینا آہار آ راجہ ست سیشتا دکھ شوکا میں پردہ اب دیکھئے سیکنڈ نمبر ہے رجوگونی آر بھگوان نے پہلے کہہ دیا اس لوگ میں کہ رجوگونی بھکتی جو ہوتے ہیں ان کو رجوگونی آر ہی پریے لگتا ہے کیونکہ انہوں نے رجوگونی بنا لیا ہے اپنی بیچار دارہ کو اپنی سبحاؤ کو اپنی نیچر کو اپنی بدھی کو تو ان کو رجوگونی آر ہی پسند آیا اس میں کیا ہوتے ہیں کٹو کڑے کڑے آہار جو کڑوات دیتے ہیں عمل عمل کہتے ہیں کٹو عمل لونات اوشن تیکشن ویدائی نا عمل یعنی کٹے کڑوے کٹے تیکھے ویدائی نا جو جلن پیدا کرتے ہیں تیکشن تیکھے زیادہ مرچی مسالے بھرے ہیں روک روکے جن میں کوئی پریم نہیں ہے روکے ہردے سے پناہیں پکائیں روکے ہردے پریم بھرے ہردے سے کوئی شکار کرتا ہے کہ ہردے میں پریم بھراو اور شکار کیاو بڑا روکہ ہردے چاہیے شکار کرنے کے لئے ایک چڑیا کو مارنے کے لئے بڑا روکہ سا ہردے چاہیے تب یہ شکار ہوتا ہے یہ روکہ سکار اسے پریم نہیں ہوتا پریم بھرا شکار کیسے پریم بھرا ہردے شکار نہیں کر سکتا شکار کرنے سے پہلے ہردے کو روکہ بنانا پڑتا ہے جیسے آپ کا بیوہار کسی کے ساتھ میں روکہ ہوتا ہے مو پھیر کے نکل جاتے ہیں تھوڑا مو پھولا لیتے ہیں آنکھیں ٹیڑی کر لیتے ہیں ترر لیتے ہیں کہ نہیں بات کرنے ہی نکل چلو جائے روکہ سا صبحاؤں دکھاتے ہیں روکہ بھی ہوار کرتے ہیں ایسے روکہ ہردے چاہیے کچھ وائلنٹی فوڈ ارجت کرنے کے لئے وہاں اتنی سندر پنچھی ہوتا ہے کیسے مارو گے اتنی سندر بن میں ہرن ہوتے ہیں ان کے بچے ہوتے ہیں گھاس کھاتے ہیں کسی کو نقصان نہیں کرتے ستاتے ہیں ایسے نردوس کو کیسے مارو گے اگر روکہ ہردے نہیں ہے آپ کا تو تو رجگنی پورش روکے ہوتے ہیں اور روکہ ہی بھوجن کرتے ہیں کیونکہ جن کا بھوجن کرتے ہیں وہ بھی ان سے کوئی پریم کرتا نہیں ہے شکاری سے ہرن کیا پریم کرے گا وہ بھی روکہ ہو جاتا ہے مور ناستہ ہے اسی کے سامنے جو اس کا پریمی ہوتا ہے جو پریم کی نظر سے اسے دیکھتا ہے مارنے کی درشتی سے کوئی دیکھتا ہے اس کے سامنے کیسے نہیں تیکھے چٹ پٹے مانس اتیادی بھوجن نہیں کرنا چاہیے رجوگن میں یہ زیادہ ہوتا ہے تموگن میں تو بالکل ہی نم نشتر پر ہوتا ہے سڑا گڑا باسی سب کچھ ہوتا ہے دیکھا جائے تو تموگن کا ہی اونچا سرہ جو ہے یہ رجوگن ہے اور تموگن کا نیچلا سرہ ہے وہ تموگن ہے کہ یہ رجوگن کا جو نیچے کا بھاگ ہے اس کو تموگن بولا ہے اور رجوگن کے اونچے سرے کو رجوگن بولا ہے رجوگن تموگن سے باہر نکلیں گے تب ہی آپ کو ورنہ رجوگن میں تو دکھ ہے شوک ہے چنتہ ہیں فکر اور بیماریاں ہیں دکھ شوکا میں آمے بیماری پردان یعنی پردان کرنے والے ہوتے ہیں یہ بھوجن کڑوے کیا ہیں شراب کڑوی ہیں زیادہ کڑوے نمک وغیرہ کھا رہے ہیں سالٹی بلڈ پریسر ہو رہا ہے شراب ہیں یہ کڑوے تمبا کو ہے تمبا کو میٹی ہوتی ہے کڑوی ہوتی ہے اُلٹی آ جائے عمل ہے عمل بھی کڑوی ہوتی ہے بہت کڑوی ہوتی ہے کھائیں گے تو کھائی نہیں جائے اتنی کڑوی ہوتی ہے سارے بلڈ کو کڑوہ کر دیتی ہے یہ سب رجوگن تھموگن ہے کٹرو عمل لونات اوشن تیکشن ویدائینا آہارا راجس سیشتا دکھ شوک آمی پردان یہ راجسوں کو پریے آہار جو ہے یہ راجسی آہار یہ دکھ اور شوک یعنی چندتائیں اور دکھ اور آمہ آمہ دکھ شوک آمہ 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 یعنی بیماری یہ بیماری کو دینے والے ہیں آپ کو سکھ کرنے والے ہیں من کو مستس کو بیچاروں کو بدھی کو شریر کو سکھ کر دیں گے بیمار کر دیں گے اس لیے رجوگونی سماج بھی دکھی ہے بیمار ہے اور چند تک رست ہے موسیقی موسیقی